اسلام علیکم آئی یوٹیوب فرینز تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سمپل اینڈ کو ایک پاسٹا بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی فل جوسی انڈ ڈیلیشیس 400 گرام میکرونی بنانے کی پروپر انگریڈینس شیئر کروں گی اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تو چلیں ہم جلدی سے پاسٹا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چکن ریڈی کر لیتے ہیں 250 گرام چکن لیں گے ایک کپ پانی ایڈ کر دیں گے اس کو 10 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے جب اس میں اچھا سا بوئل آ جائے گا چکن اپشنل ہے آپ لوگ چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جب چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا دن اس میں ہم پچاس سے پانچ کھانے کے چمچ کوکنگ ہوئل یا گی ایڈ کریں گے جو کہ ایک کپ کا چوتھا حصہ بنتا ہے دو کھانے کے چمچ ریڈ میرچ کا پارڈر ایڈ کریں گے ایک کھانے کے چمچ نمک ایڈ کریں گے اس میں ہم نمک تھوڑا سا کم ہی ایڈ کریں گے کیونکہ مکرونی بوئل کرتے ہوئے بھی ہم نمک ایڈ کرتے ہیں آدھا کھانے کے چمچ حلدی پارڈر ایڈ کریں گے وان اوبر فور ٹی سپون بلیک میچ پارڈر ایڈ کریں گے دن ہم تھوڑا سا پانی لگا دیں گے تاکہ یہ آل انگریڈینٹس اچھے سے مکس ہو جائیں جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا دو سے تین منٹ بعد اس میں ایک کھانے کے چمچ ادھا کن لیسن پیسٹ ایڈ کریں گے اگر وہ نہ ہو تو آپ لوگ اس میں ادھا کن لیسن کا پارڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں بزار سے ایزی لی مل جاتا ہے ایک کھانے کے چمچ خشک دنیا کا پارڈر ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ آل انگریڈینٹس اچھے سے حل ہو جائیں دن اس کو 5 سے 6 منٹس تک کور کر کے رکھ دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے بری کٹا ہوا ہری دنیا اور بری کٹا ہوا سبز میچ چکن مسالہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے مکرونی کو بوئل کرتے ہوئے ہم پانی لے لیں گے پانی ہم تھوڑا سا زیادہ کونٹی میں لیں گے کیونکہ پاسٹا گلتے ہوئے پانی تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے دو کھانے کے چمچ نمک ایک کھانے کے چمچ کوکنگ گوئل یا گی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا پاسٹا سوفت ہو اور نمک بھی پروپر ہو جب پانی میں بوئل آ جائے گا دن اس میں ہم مکرونی ایڈ کریں گے مکرونی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم 10 to 15 منٹس کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے بلکل لو فلیم پر کیونکہ اس کو گلنے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ مکرونی ہماری 80% گل چکی ہے اب ہم نے اس کا پانی اتار لینا ہے اور مکرونی سیپرٹ کر لینی ہے کچھ لوگ مکرونی کو پانی میں واش کرتے ہیں لیکن ہم ایسے ہی بنائیں گے کیونکہ اس طرح اس کا پروپر زائقہ نہیں آتا بس اس بات کا خیار رکھیں کہ جب مکرونی 80% گل جائے اور اس کا پانی ہم نے اچھے سے سیپ کرنا ہے اندر پانی نہیں رہنے دینا کیونکہ اس طرح وہ گل جائے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ مکرونی ہماری کلی ہے یا نہیں اب ہم نے جو گوشت ریڈی کر کے رکھا ہے اس میں ہم نے مکرونی ایڈ کر دینی ہے مکرونی کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم دو سے تین کھانے کے چمچ کیچپ ایڈ کریں گے میں نے چلی گارلک کیچپ ایڈ کیا ہے آپ لوگ کوئی بھی کیچپ آپ نے فلیور کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کیچپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے تو اس لیے میں کیچپ ایڈ کرتی ہوں دین ہم اس کو اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ آل انگریڈینٹس مکس ہو جائیں یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی دین ہم نے ایک کھانے کا چمچ کوکنگ گوئل یا گی سپرنگل کا دینا ہے تاکہ ہمارے پاسٹے میں ایک اچھی سی چمک آ جائے اور دکھنے میں بہت زیادہ بیوٹی فل لگے اس پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ گی سپرنگل کرنے کے بعد ہم نے جسٹو منٹس تک کور کر کے رکھنا ہے زیادہ دے تک نہیں واؤ ویورز ہمارا پاسٹہ دکھنے میں کتنا جوسی اینڈ یمی لگ رہا ہے نا اگر آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی پسند آئے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اور فیملیز کو بھی یہ ریسپی شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ